اسلام علیکم جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا کہ بینک آف پنجاب کی ڈیپوزٹ سلپ کے ذریعے سے کیش یا چیک کیسے ڈیپوزٹ ہوتا ہے بینک آف پنجاب کی ڈیپوزٹ سلپ کا لنک آپ کی آسانی کے لیے میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آج ہم سنری بینک کی ڈیپوزٹ سلپ کو فل کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ سنری بینک کے اندر کیش یا چیک کیسے ڈیپوزٹ ہوتا ہے جب بھی آپ سنری بینک کے سلپ لیں یا پھر کسی بھی بینک کی ڈیپوزٹ سلپ اٹھائیں تو اس کے پیچھے دیکھ لیں کہ کسٹمر کوپی آٹیچ ہے یا نہیں اگر اس کے پیچھے کسٹمر کوپی آٹیچ نہیں اور آپ نے یہ سلپ کمپلیٹ فل کر دی تو بینک یہ کوپی ایکسپٹ نہیں کرے گا تو برائے مہربانی پہلے چیک کر لیں اور اس کے بعد ڈیپوزٹ سلپ کو بھرنا شروع کریں تو آئیے چلتے ہیں سنری بینک کے ڈیپوزٹ سلپ کی طرف سنری بینک کے ڈیپوزٹ سلپ کے اندر سب سے پہلے برانچ کا آپشن ہے یعنی جس کے اکاؤنٹ میں آپ چیک یا کیش ڈیپوزٹ کروا رہے ہیں اس کا نام یہاں پہ منشن کیجئے برانچ لکھنے کے بعد اس کے سامنے برانچ کوٹ کا آپشن ہے اگر آپ کو وہ کوٹ یاد ہے تو آپ اس کو یہاں پہ منشن کر دیں اور اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ بینکر سے پوچھ کے وہ کوٹ یہاں پہ منشن کر سکتے ہیں برانچ کوٹ کے بالکل سامنے دو آپشن منشن ہیں جس کے اندر کیش اور چیک شامل ہیں اگر آپ کیش ڈیپوزٹ کروا رہے ہیں تو کیش پہ ٹک کر دیں اور اگر آپ چیک ڈیپوزٹ کروا رہے ہیں تو چیک کے بلوگ پہ ٹک کر دیں اس کے بالکل سامنے ڈیٹ جس دن آپ چیک یا کیش ڈیپوزٹ کروائیں گے اس دن کی ڈیٹ یہاں پہ منشن کیجئے ڈیٹ کے بالکل نیچے لیفٹ سائٹ کے اوپر ٹائٹل آف اکاؤنٹ کا آپشن ہے جس شخص یا کمپنی کے اکاؤنٹ میں آپ پیسہ ڈیپوزٹ کروا رہے ہیں اس شخص یا کمپنی کا نام یہاں پہ منشن کیجئے اس کے بالکل نیچے اکاؤنٹ نمبر جس شخص یا کمپنی کے اکاؤنٹ میں آپ پیسہ ڈیپوزٹ کروا رہے ہیں اس کا اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ منشن کیجئے اکاؤنٹ نمبر کے بالکل نیچے کرنسی کا آپشن ہے کرنسی کے اندر پی کے آر پہ ٹک کیجئے کرنسی کے بلکل نیچے کچھ options mention ہیں اگر آپ check deposit کروا رہے ہیں تو جس بینک کا وہ check ہے اس بینک کا نام یہاں پہ mention کیجئے جس برانچ کا وہ check ہے اس برانچ کا نام یہاں پہ mention کیجئے اور اس کے بلکل سامنے check number ہر check کا اپنائی یونیک number ہوتا ہے وہ check number یہاں پہ mention کیجئے اور اگر آپ cash deposit کروا رہے ہیں تو آپ کے پاس مختلف نوٹس ہوں گے اس کے اندر ہزار کے بھی ہوں گے پانچ سو کے بھی ہوں گے پانچ ہزار کے بھی ہوں گے اگر ہزار کا نوٹ ہے تو یہاں پہ تھاؤزنڈ روپیز لکھ دیجئے اگر پانچ ہزار کا ہے تو فائف تھاؤزنڈ لکھ دیجئے اور اگر سو کا ہے تو یہاں پہ ہنڈریٹ روپیز لکھ دیجئے اور جتنے وہ نوٹ ہیں جتنے ان نوٹوں کی مقدار ہیں اس مقدار کو یہاں پہ منشن کیجئے یعنی اگر ہزار کے دس نوٹ ہیں تو یہاں پہ ٹین لگ دیجئے اور اگر پانچ ہزار کے پانچ نوٹ ہیں تو یہاں پہ فائف منشن کر دیجئے اور اگر سو کے تیس نوٹ ہیں تو یہاں پہ تھرٹی منشن کیجئے یہ منشن کرنے کے بعد جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ایک کمپلیٹ اماؤنٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کمپلیٹ اماؤنٹ کو یہاں پہ منشن کیجئے اور منشن کرنے کے بعد سلیش لگائیے اسی اماؤنٹ کو ریپیٹ کیجئے اور یہاں پہ دوبارہ وہ اماؤنٹ منشن کیجئے اماؤنٹ لکھنے کے بعد نیچے اماؤنٹ انورٹ کا آپشن ہے جو اماؤنٹ آپ نے نمائک کے ویلیو کے اندر لکھا ہے وہی اماؤنٹ یہاں پہ ورڈ میں کنورٹ کر دیئے اور آخر کے اندر ڈیپوزیٹر کی انفرمیشن یعنی جو شخص یہ ڈیپوزیٹ سلیپ بینک لے کر جائے گا اس کی انفرمیشن یہاں پہ منشن کی دیئے جس کے اندر ڈیپوزیٹر سی این آئی سی اس کا نام اور آخر میں ڈیپوزیٹر سگنیچر یہ سنری بینک کی ڈیپوزیٹ سلیپ کمپلیٹ فل ہو چکی ہے مجھے امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سنری بینک کی ڈیپوزیٹ سلیپ بھرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی گی اگر آپ کو ابھی بھی کوئی کنفیجن ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں منشن کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں شکریہ